اچھا تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو بھائی ہیں یہ ایک چھت بنانا چاہ رہے ہیں کونکریٹ کی لیکن کونکریٹ ایسا جو تھوڑا لائٹ ویٹ بھی ہو اور مضبوط بھی ہو اس میں یہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں سلیکا سینڈ، سوڈیم سلیکیٹ، ایکرالک، آرڈی پی اور ایکش پی ایم سی یہ وہ کیمیکلز ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں لیکن ان کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے چھت بنانا چاہ رہے ہیں گلائی میں جیسے گمبر ہوتا ہے کہ یہ سستی بھی پڑے مضبوط بھی پڑے اور بنانے بھی بڑی آسان ہو تین سے چار دن میں بن جائے آئیڈیا ان کا بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں میٹیریلز بھی یہ بڑے اچھے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پرابلم جو مجھے اس موڈل میں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گول چھتے نہیں چلتے مطلب سٹیٹ چلتے ہیں لوگ ٹی آر ڈالتے ہیں گارڈر ڈالتے ہیں پری کاس چھتے ڈالتے ہیں یا پھر کنکریٹس کی وہ جو بنتی ہے کیا کہتے ہیں سلیٹ نہیں نہیں لینٹر تو پاکستان میں جو رائج چیزیں ہیں وہ یہ تین ہیں یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیسکلی یہ چلیں گی کیوں نہیں مطلب خود اپنے لیے بنانی وہ تو ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو ایزا کمرشل یا ایزا بزنس کرنا چاہیں گے تو یہ فلاپ ہو جائے گی نیس کیپے نے جب پوری دنیا کے اندر اپنا دھاگ جمانا شروع کی تو وہ جاپان میں بھی گئے جاپان کی ایکانومی بڑی سٹرونگ ہے تو وہاں پہ انہوں میں بڑی زبردست قسم کی کمپیئنس کی بڑی بڑی فرم ظاہر کی لانچ کرنے سے پہلے سرویز کروائے اور سبھی سرویز پوزیٹیو تھے کہ یہاں تو کافی آتے ہی چھا جائے گی لیکن جب وہ کروڑوں اربوں رویہ لگا کے مارکیٹ کے اندر اترے تو رسپونس نہیں مطلب کافی نہیں چلی تو بڑی پریشانی ہوئی انہوں نے تو پھر دوبارہ فرم ظاہر کی کہ آخر ہماری کافی یہاں پہ چلی کیوں نہیں تو ریزلٹس بڑے زبردست تھے اس کے ن تیجے میں جائے گوئے کہ یہاں پہ تو لوگ چائے پیتے ہیں چھوٹا سو جو بچہ ہوتا ہے گرم پانی اور کعوہ اور جو وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی ایسی ہیں جو اسی کعوے کے ساتھ اور چائے کے ساتھ اچھی لگتی ہیں تو جب کافی آئی تو کافی تو سمپل کافی بندہ پی رہا ہے اس کے ساتھ وہ سنیکس لیتے ہیں وہ گولیاں ٹافیاں پاپ پڑ اسلانٹیاں جو بھی وہاں پہ اس وقت تھیں وہ کھاتے ہیں تو وہ مزہ ہی نہیں کرواتی کافی کے ساتھ ٹیس مجھے نہیں ہو رہا تو نہ بچے پی رہے ہیں نہ بڑے پی رہے ہیں نہ بڑے پی رہے ہیں ایک مرتبہ جو پیتے ہیں اس کے بعد وہ پیچھے اٹھر تو انہوں نے اس کا پھر حل نکالا حل کیا نکالا کہ بھائی جو وہاں پہ چلتا ہے اسی کی مناسبت سے چیزیں لگاؤ اسی کی مناسبت سے کافی کا پہلے پیسٹ ڈیویلپ کرو تو انہوں نے کیا کیا جو بچوں کی چوکلیٹ ہوتی ہے وہ کافی فلیور میں دینا شروع کر دی توفی کے اندر کافی کا فلیور ڈالنا شروع ہر وہ چیز جو بچے کھاتے ہیں اس کے وہ سیلاب لے آئے کافی کے فلیور کے ساتھ تو آہستہ آہستہ بچوں نے جب وہ چیزیں کھانا شروع کی ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہونا شروع ہوا ان کو کافی کی سمجھ آنا شروع ہوئی تو پھر وہ چائے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کافی بھی چلنا شروع ہوئی اور ہر گزرتے مہینے اور سال کے اندر ان کا گراف بہتر ہوتا ہے جب تک آپ کسی بھی چیز کا ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں کرتے کسی بھی چیز کا فائدہ لوگوں کے ذہن کے اندر اتار نہیں رہتے تب تک چیز فروخت تو ناشیو نہیں ہوتی ان کے جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں اسی سے یہ مارکیٹنگ کی تھوڑی سی میں نے جو ہے نا وہ اس بات آپ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کریں جیسے کہ آپ سوپ کا کرنا چاہ رہے ہیں بھائی ڈیٹرجنٹ کا کام کر رہے ہیں آلیڈی آپ سوپ کا کرنا چاہ رہے ہیں آپ آلیڈی ڈیٹرجنٹ کا کر رہے ہیں یا یہ بھائی جوس کا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہے کہ جب تک دکھتا نہیں تب تک بکھتا نہیں ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں اپنے مشینری پہ پیسہ لگا لیتے ہیں اچھے راو میٹیریلز پہ پیسہ لگا لیتے ہیں ہم فیکٹری بنا لیتے ہیں اچھا پیکیجنگ میٹیریل بنا لیتے ہیں موٹر سائیکل رکشہ کیری ڈبے سیل کے لیے تمام لوازمات پورے کر لیتے ہیں اگر ہم نہیں کرتے نا تو ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے ہیں مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے سیلز ایک الگ چیز ہے جب تک ہم ان دونوں کو اکٹھا سمجھتے ہیں تب تک ہمیں اپنا بزنس جو ہے وہ صحیح معنی میں چلانا نہیں آتا ہے اس کو الگ الگ کر کے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کریں گے تو پرابلم میں نہیں مارکیٹنگ کیا ہے آسان الفاظ میں سمجھا ہوں صبح جب ہماری آنکھ نہیں کھلی ہوتی تب ازان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آؤ نیکی کی طرف آؤ فلا کی طرف ازان ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے ہم مسلمان ہیں صبح دوپیر شام کلمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس کے باوجود ہر بار ازان دینی پڑھتی ہے صبح بھی دوپہر بھی اثر بھی مغرب بھی عشاء بھی کیوں یاد دھیانی بڑی ضروری ہے انسان کا دماغ اس طرح سے سٹرکچر ہوا ہوا ہے کہ چیزیں ریکال نہ ہوتی نہیں تو انسان بھولنا شروع کر دیتے ہیں لہذا مارکیٹنگ بہت اہم اگر ہم اپنے کاروبار کی اپنے پروڈکٹ کی اپنی سرویس کی ازان نہیں دیں گے نا لوگوں کو نہیں بار 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 یاد دلائیں گے تو ہمارے جو پروڈکٹ ہیں ہمارے جو بزنس ہیں ہماری جو سرویسیز ہیں یہ نہیں چلیں گے لوگ بھولتے چلے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہمارا نام بھی نہیں ہوگا آپ جب ٹی وی کھولتے ہیں صبح دوپہر شام جب بھی کھولیں کیا بڑی بڑی کمپنیوں کے اشتہارات نہیں چل رہے ہوتے خواہ وہ ڈیٹرجنٹ کی ہیں وہ سوپ کی ہیں وہ اے سی کی ہیں وہ جوتوں کی ہیں وہ موبائل فونز کی ہیں سگرٹ پہ تو پابندی لگی ہو لیکن جب تک نہیں لگی تھی کیا ہر وقت سگرٹ کے ایڈز نہیں چلتے تھے آج پنکھوں کے ایڈز چلتے آج آپ کے مسالہ جات کے ایڈز چلتے آپ کے استریوں کے بلبوں کے کس چیز کے ایڈز نہیں آ رہے ہوتے اب مجھے بتائیں اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو کئی کئی سال سے بیٹھی ہوئی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور ہمیں نام یاد بھی ہو گئے ہوئے ہم ان کو بھولی نہیں سکتے ہم جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ چار پانچ نام ہی ہمارے ذہن میں آتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں یار فریج خریدنا ہے تو عرشد بھئی کس کمپنی کا خریدیں گے ڈالنس کا کیوں خریدیں گے مطلب ہائر کا کیوں خریدیں گے مطلب پہل کا کیوں خریدیں گے کیوں ہم سارا دن انہی کو دیکھ رہے ہیں ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ یہ اچھے ہیں تو یہ مارکیٹنگ کا کمال ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے کا ذکر کرتے ہیں تو چار پانچ نام ہی ہمارے ذہن میں آتے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی لینا ہے کس کمپنی کا لیں ڈالنس کا کیوں بھائی مارکیٹ کے اندر تو درجنوں کے حساب سے برینڈز موجود ہیں صرف یہی کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیارے بھائی اگر ہم سامن لینے جائیں تو کون سا لیں ڈو کیوں لیں اوزی کیوں نہ لیں کیونکہ اوزی کا کبھی نام نہیں سنا مارکیٹنگ ہی نہیں کی ڈو کرتے ہیں لکس کرتے ہیں لائف بائی کرتے ہیں سارا دن ہم ٹی بی پہ جو ایڈز دیکھتے ہیں وہ ہی نہیں کمپنی ہوگے اوزی موبائل لیں تو کون سا لیں سامسنگ کیوں لیں اس کو دیکھتے ہیں وہ پیسہ خرچ کرتا ہے سپینڈ کرتا ہے وہ ہمارے دماغوں میں گھوچ سکا ہے عبدالعبان مسالہ لینا ہو تو کون سا لیں ہاں جی نیشنل کا کیوں لیں مطلب شان کا کیوں لیں کیونکہ یہ دو ایڈورٹائز کرتے ہیں یہ مارکیٹنگ پہ پیسہ خرچ کرتے یہ ہمارے دماغوں میں ہے ہم جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں لا شعوری طور پہ وہ چیز خرید لیتے ہیں جس کا ہم نے کمرشل دیکھا ہوتا ہے تو کیا آپ نے اپنی پراؤڈٹ کا کوئی کمرشل بنوایا کیا آپ نے اپنی پراؤڈٹ کی یا سروس کی کوئی تشیر کی نہیں کی نا کیوں نہیں کرتے وائی درتے کسی سے ہم تو اپنی تشیر کرنے سے درتے ہیں ایسی ہے نا تو ہم کیا بیچیں گے ہم بیچ ہی نہیں سکتے بیچنا الگ چیز ہے بکتا تب ہے جب دکھتا ہے تو ہم دکھاتے ہی نہیں ہیں ہم زور لگایا جا رہے ہیں دکاندار کے اوپر صبح دوپیر شام دکاندار کو انسینٹیو دے دو دکاندار کو کمیشن دے دو دکاندار کو زیادہ منافع دے دو مطلب لالچ پہ مارکیٹ کھڑی کر رہے ہیں تو لالچ کی کوئی بنیاد ہے نہیں ہے دکاندار وہ بندہ ہے جس کے پاس بہت ساری کمپنی آتی ہیں اور مال بیچتی ہیں سب ہی اس کو انسینٹیو اور کمیشن دیتے ہیں تو آپ کی انسینٹیو اور کمیشن میں ایسا کیا خاص ہے کہ وہ آپ کی پرونٹ بیچتی کیا آپ کی نوٹ جو ہے اس کے اوپر دو مرتبہ سو لکھا ہوتا ہے چار مرتبہ لکھا ہوتا ہے سب کے نوٹ سیمیں دکاندار صرف کسٹمر کو دیکھتا ہے کہ کسٹمر نے آکے مانگا کیا ڈیمانڈ کیا ہے اس کی اور اس کی سیٹسفیکشن اس کو گاہک پیار ہے ہم پیارے نہیں ہیں پرونٹ نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا دے دے گا کوئی دوسرا نہیں دے گا کوئی تیسرا دے 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 گا دکاندار وہی پرونٹ بیچتا ہے جو کسٹمر آکے مانگتا ہے اور کسٹمر کونسی پرونٹ مانگتا ہے جس کی تشیر دیکھ کے آیا ہوئے جو دماغوں میں موجود ہے آپ کی پرونٹ کو آپ کو آپ کی کمپنی کو وہ جانتا ہی نہیں بھائی وہ کیوں جا کے مانگے گا جتنے بھی بزنس مین ہیں یا جتنے بھی سیلز مین ہیں ان سے پوچھئے گا کہ بھائی مال کیوں نہیں بکتا سب ہی کہیں گے فالکم اسلام سب ہی کہیں گے کہ بھائی گہا گہا کے دکاندار سے مانگتا نہیں ہے تو مانگنا چاہیے اس کے لئے کیا کرنا ہے مرکیٹنگ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ٹی وی پہ کمرشل دے سکیں تو بھائی کس نے کہا ٹی وی پہ تو پورا ملک دیکھے گا کمرشل وہاں دکھاؤ جہاں بیچنا ہے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یا جو سور سے وہ کیا ہے کیبل لوکل کیبل صبح دوپیر شام چلائے جاؤ وہ دس ہزار روپے مہینے میں اتنی مرتبہ دکھاتا ہے کہ بندے کملے ہونے کو آ جاتے بیس ہزار کا پیکج ہے تیس ہزار کا پیکج ہے پچاس ہزار کا پیکج ہے تو لوکل ایریا میں جو کیبل چلتی ہے اس پہ تو اشتہار چلا سکتے ہیں نا کیونکہ ہم نے تو اسی علاقے میں بیچنا ہے بیچنا ہے اس گاؤں میں ہے کمرشل دکھا رہے ہیں ملتان میں کسی کام کا ہے نہیں ہے نا فضول ہے اچھا ضروری ہے کہ کمرشل ہی دکھائے جائیں ضروری ہے کہ ہمارا ایڈ ہی چلے گا تو بزنس نکلے گا اور بھی بہت سارے طریقے لوکل مارکیٹنگ کے بے شمار طریقے مثال کے طور پر اس گاؤں میں دس بل بورڈ لگا دیں آپ ہر وقت ہر گزرتے بندے کو وہ بورڈ نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں یہاں پہ بھائی کسی نے بھی اپنی پروجیکٹ کا بورڈ یہاں پہ نہیں لگایا ہوا تو جس نے لگایا ہوا ہے وہ اپنی پروجیکٹ لوگوں کے دماغوں تک پہنچانے کا سبب بن رہا ہے نا تھوڑے ہی ٹائم کے اندر وہ پروجیکٹ اسٹیبلش ہونے لگ جاتی ہے لوکل مارکیٹ کے اندر میں کچھ دن پہلے کی بات باتا رات کے وقت میں وہ سامنے ارشد کولفی کا بورڈ جگ مگا رہا تھا رات کو گیارہ بجے پورے گاؤں کی دکانیں بند ہیں وہ ایک دکان کھلی اور اس پہ بورڈ جگ مگا رہا ہے خود بخود نظر جا رہی ہے نہیں بھی کھانے کو دل تک ہے اچھا دکان کھولی کولفی نہ کھالیں بھائی اس کی بکتی ہے عویس کیسے ہے اصد کا کام پورے گاؤں میں سب سے اچھا کیوں اس کے بورڈ اتنے بڑے بڑے دور سے نظر آ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ چیز مل رہی ہے باقی بھی دکانیں ہیں کھولی بھی ہوتی ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہاں یہ چیز ملتی ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے وہ دکھا رہا ہے اور بیچ رہا ہے ہم نہیں کرتے ہی مشکل ہو جاتا ہم تو اپنی پروڈٹ کے فلایر نہیں بناتے پمفلٹس تک نہیں دیتے میں آپ کو مارکیٹنگ کی چھوٹی چھوٹی دو تین اور ٹپس دینا چاہوں گا ایک بڑا زبردست فارمولا ہے ذائق کا چکھاؤ اور سیل بڑھاؤ مارکیٹنگ کی ایسی زبردست ٹپ ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں لیکن ہم نہیں کرتے اور نہ کریں گے وجہ سمجھ میں نہیں آتی بس میں چڑھیں کبھی سفر کیا ہے سب ہی نے کیا ہے نمکو بیچنے والے آتے ہیں وہ سب کی ایتھیلی پر تھوڑی تھوڑی نمکو رکھ دیتے ہیں کیوں وہ جیسے ہی ہم کھاتے ہیں ہمیں ذائقہ بڑا زبردست لگتا ہے وہ اتنی نمکو دیتا ہے کہ پیٹ نہ بھرے مو کا ذائقہ تبدیل ہو جائے جب مو کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے تو سبھی لوگ اس سے خریدنے لگ جاتے ہیں جس جس نے نمکو وہ چکھی ہوتی ہے وہ خریدنے کا خواہش مند ہوتا ہے جس نے نہیں چکھی وہ خریدنے کا خواہش مند نہیں وجہ ذائقہ چکھاؤ سیل بڑھاؤ یہ مارکیٹنگ کی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو لوکل بس کے اندر نمکو بیچنے والا اپلائی کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ اپلائی کیا کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کے اندر شیمپو بنانے والی کمپنیاں لوگوں کے فری میں سر دھولا رہی ہیں اور خوشک کر کے ڈرائر سے پھر وہ کہتے ہیں بالوں میں ہاتھ مارو اندرے تھے یک دم سلکی ہوگئے کیا ہے انہوں نے اپنی پروڈیکٹ کا ذائقہ چکھایا اس بندے کو شیمپو دیا نہیں کہ ساتھ لے جاؤ بس ایک مرتبہ بال شیمپو کروا دیئیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ بندہ جب بھی وہ فیل لینا چاہتا ہے وہ بالوں کو اچھا کرنا چاہتا ہے بندہ یا بندی پر جا کے وہی شیمپو خرید لیتے ہیں کیوں اس پروڈیکٹ کا ذائقہ چکھ لیا انہوں نے اور وہ ان کو اچھی لگی ہے اب جا کے وہ خرید لیں آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا فہد آ گیا کیا کر رہا ہے ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے یار اس کا کام ٹوائلٹ صاف کرنا ہے آدھا ٹوائلٹ باز اکار کچھ کمرشلز میں دیکھا کہ آدھا ٹوائلٹ دھو دیتے ہیں آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے ہماری پروڈیکٹ کا اثر یہ ہے ریل فیل جو لوگ وہ فیل لے لیتے ہیں وہ پروڈیکٹ خرید لیتے ہیں بسکلی پروڈیکٹ کا ذائقہ ہی چکھا ہے نا آدھا ٹوائلٹ چھوڑ دیا اور آدھے کو صاف کر دیا جس نے آدھا صاف دیکھا اس نے باقی آدھا صاف کرنا ہے اسی پروڈیکٹ سے کرے گا کیوں اس پروڈیکٹ کے ریزرٹس انہوں نے دیکھ لیے وسیم اکرم اس کا کمرشل لیکھ ہے کتنا بڑا پلیئر کتنا بڑا نام ہے لیکن وہ کمرشل بنا رہے ایریل کی ایکسل کی میں غالباً ایریل کی بنا رہے تو لوگ کیسے نہ امپریس ہوں ایک بڑا سا گیند ہے وہ گزر رہا ہے کپڑے کا بنا ہوا ہے لوگ اس پہ کافی پھینک رہے ہیں اس پہ چینی چائے پھینک رہے ہیں اس کے اوپر وہ سالن پھینک رہے ہیں اس کے اوپر سیاہی پھینک رہے ہیں وہ بڑا بال سارا خراب ہو جاتے ہیں رنگ برنگا ہو جاتا ہے ہر طرح کا داغ اس پہ لگ جاتا ہے وہ اس کو درمیار میں سے پھاڑتے ہیں مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کپڑے کو دھو کے لوگوں کو دکھاتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کافی پھینک کی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے سیاہی پھینک کی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کیچپ پھینک ہے اور وہ جب اسی کپڑے کو اپنی نظروں کے سامنے دلتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ سارے داغ ختم بھی ہو جاتے ہیں وہ کیسے نہ اس پراؤڈک کو خریدیں وہ کیوں نہ ایریل ہو ہو کریں تو کیا ہے اصل میں وہ پراؤڈک کا ذائقہ چکھایا سیمپلنگ کہتے ہیں اس کو سیمپل لگایا دکھایا اور ریل فیل ان کے اپنے ہاتھوں سے تو جب وہ کرتے ہیں تو وہ بیچتے ہیں یہ مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں سٹنٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو ہم نہیں کرتے جب نہیں کرتے تو پراؤڈک نہیں بکتا کسٹمر جا کے دکاندار سے نہیں مانگتا اور جب کسٹمر دکاندار سے نہیں مانگتا تو ہمارا پراؤڈک وہاں پڑا پڑا گل جاتا ہے سڑ جاتا ہے واپس اٹھانا پڑتا ہے لاؤس ہے نا بیچنے پہ تو فاکس کیا بنانے پہ تو فاکس کیا پیکیجنگ پہ تو فاکس کیا مشینری تو اچھی لے آئے ریجسٹریشن بھی ہم نے کروا لی ہر چیز کے لیے بجٹ رکھا نہیں رکھا تو کس کے لیے نہیں رکھا مارکیٹنگ کے لیے نہیں دکھتا تو نہیں بکھتا یہ سب فضول ازائے وائنڈ اپ کر دو بیچ دو جاؤ نوکنیوں پہ واپس جانا پڑے گا آپ کو سعودیہ جانا پڑے گا آپ کو وقالت دوبارہ شروع کرنی پڑے گی آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اور کرنا پڑے گا ارشد بھائی آپ بھی فیوچر کے اچھے خواب مت دیکھ لیں آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اس سے بزنس شروع کرنا ہے تو بھائی پچاسی ہزار سے جو کرنا کر لو پندرہ ہزار مارکیٹنگ پہ لگا دس لاکھ روپیہ ہے ساڑھے آٹھ لاکھ سے جو کرنا کر لو اپنے بزنس کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ مارکیٹنگ پہ لگا دو اگر آپ پندرہ پرسنٹ اپنے ٹوٹل بجٹ کا مارکیٹنگ پہ نہیں لگاتے تو آپ کے بزنسز چلی نہیں سکتا اور کیا یہ ایک مرتبہ لگانا ہے نہیں ہمیشہ لگانا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شروع میں مارکیٹنگ کر لیں گے بھائی شروع شروع ہوگا بس ختم اڑان بھڑنے سے پہلے ہی نیچے دڑھم اپنی پروفٹ کا پندرہ پرسنٹ الہدہ سے الگ رکھ دیں مارکیٹنگ کے لیے آپ کا بزنس ایسے جائے گا اور جیسے یہ بجٹ روکیں گے بزنس ایسے آئے لوگ کل مارکیٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ کے سمجھ کے سیکھ کے پھر یہ باتیں کر رہا ہوں تجربے کی بنیاد پہ لوگ کل مارکیٹنگ کی سیلز کی کتاب لکھی ہے سیلز بیٹی کے نام سے اس میں یہ ساری چیزیں منشن یہ تو دو تین چار چیزیں میں نے بتائی یہ بہت ساری چیزیں لوگ کل مارکیٹنگ پہ اس سے زیادہ تفصیلی کتاب میں نے تو آج تک نہیں دیکھ موجود ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو لے سکتے پیڈ ہے ون تھاؤزنگ کی ہے ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے بارہ سو روپے میں جب پہنچ جائے وہاں پہ لے سکتے یہاں سے لیں گے تو ون تھاؤزن ہے یہ یاسین کے پاس موجود ہوتی ہے لوگ کل سیلز کے بارے میں اور لوگ کل مارکیٹ کے بارے میں صرف باتیں نہیں کی عملی اقدامات اس کے اندر ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ڈے ون میں کیا کرنا ہے ڈے ٹو میں کیا کرنا ہے ڈے ٹری میں کیا کرنا ہے پہلے ہفتے میں کیا کرنا ہے دوسرے ہفتے میں کیا کرنا ہے چوتھے ہفتے میں کیا کرنا ہے سیلز کیسے کرنی ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی کیسے لے کے آنی ہے اگر آپ سیلز کو سیکھ کے نہیں کرتے تو آپ پریشان ہیں جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے یا جو ویڈیوز دیکھنے ہیں اور وہ بزنس کے اندر ہیں کس چیز کو لے کے پریشان ہے سیلز کو لے کے پریشان ہے اور پورا فاکس اور دھیان سیلز پہ لگائے ہوئے جبکہ سیلز جنریٹ ہوئی نہیں سکتی جب تک مارکیٹنگ نہ کریں سیلز خود بخود ہو جاتی ہے جب آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہو جاتی ہے اس کے لئے بجٹ رکھتے ہیں اور مناسب اقدامات اٹھاتے ہیں سیلز ہونا کوئی بڑی بار مارکیٹنگ کے نتیجے میں سیلز نکلتی ہے جبکہ ہم پورا زور سیلز پہ لگا کے مارکیٹنگ کو اگنور کر کے بیچے تینکیو والسلام پاکستان زندہ